فواد چوہر میں میریہ سے گفتگو کر رہے ہیں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں اور کسی سٹوڈنٹ کے پاس سے ڈیڑھا کروڑ نکل آتا ہے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا یہ جمہوریت کو خطرہ صرف میو ہسپیٹل میں پاکستان کے گاؤں میں وہاں پر جو مریض ہے اس کا بھی اتنا ہی حق ہے تھوڑا سا قانون کے اوپر وسائل کے اوپر جتنا ایون فیل پراپٹیز میں رہنے والوں کا ہے اس وقت جمہوریت خطرے میں آتی ہے تو جناب جمہوریت کو رول آف لو کو کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان میں انشاءاللہ یہ جو باتیں ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے پاکستان بلکل درست سمت میں جا رہا ہے انشاءاللہ پاکستان میں عمران خان کی قیادت میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پاکستان کا میڈل کلاس ریولوشن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ میڈل کلاس ہے جو کسی بھی سوسائٹی کو تبدیل کرتی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں یہ جو مسائل ہیں مسائل ہیں ہمارے پاس ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ہے آئی ایم ایف کے پاس کیوں جانا پڑا ہے ہماری وجہ سے تو نہیں جانا پڑا جب گھر لٹ جاتا ہے جب گھر سے صفایہ ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک تو ڈاکووں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنا سمان نکلوائیں دوسرا پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ ارد گرد سے دوستوں سے کرزہ لیتے ہیں تاکہ گھر کچھ کم از کم سمان چل پڑے کچھ سلسلہ چل پڑے ہم یہ کر رہے ہیں ایک طرف ہم ڈاکووں کو پکڑ رہے ہیں ایک طرف ہم اپنا گھر جو ہے اس کے لیے ہم نے ابتدائی کرزہ لیا ہے انشاءاللہ تعالی حالات ٹھیک ہوں گے واپس کریں گے لیکن فرق یہ فرق یہ ہے کہ پاکستان میں جو ووٹ دینے والا ہے اس کو بھی پتا ہے اور جو خرج کرنے والا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ پچھلے دس سال نہیں دور آنے اور انشاءاللہ پاکستان کو جو سمت دی ہے اس سمت پہ آگے لے کے چلنا ہے ہم نے خیبر پختونخواہ میں one of the learned speaker in fact did talk about the right to information act so i would i'm very happy to say that that خیبر پختونخواہ's right to information act is considered one of the best in the world اور اسی کو کانون کو جو right to information act ہم نے خیبر پختونخواہ میں لائے ہیں اسی کو ہی ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اوپر لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں بھی لوگوں کو حق ہوگا یہ پوچھنے کا کہ اورنج ٹرین لائن میں جو سریعہ لگا وہ کس کمپنی کا تھا ہمیں یہ حق ہوگا پاکستان میں کہ چار ہی کمپنیز کو بارہ ہزار کروڑ روپے کے کانٹریکٹس کیسے دیے گئے سو جب یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہوگا جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ ان کے اوپر جو حکومت کرنے والے ہیں تو ان کو جواب دے ہیں پھر رول آف لو آئے گا رول آف لو کسی نعروں سے نہیں آتے اس میں انشاءاللہ تعالی جو تحریک امصاف کا آغاز ہے اور ہم ابھی اس طرف بڑھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ عمران خان کے قیادت میں پاکستان کو ایک فلاحی مملکت ایک خوشحال مملکت اور ایک سچی جمہوریت بنا کے دکھائیں گے بہت شکریہ لاہور میں وزیر اطلاع فواد چودری جو ہے تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جلد جو ہے پالیسیز نظر آنا شروع ہو جائیں گی بہتر طریقے سے کام کیا جا رہا ہے اور جیسے ہی کرزے لیے ہیں وہ واپس بھی کریں گے فواد چودری لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جو بھی ہم نے کرزے لیے ہیں جو بھی پالیسیز ہیں وہ آئندہ دنوں میں بہتر طریقے سے سامنے آئیں گے